اسلام علیکم ایک نیوی لاغ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے چھبیس مارچ جو چینی انجنئرز پر حملہ ہوا تھا ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ملوث تھا لیکن جو پاکستانی حکام ہیں ان کا یہی خدشہ ہے کہ اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے اور جولائی دوہزار اکیس میں اسی علاقے میں جو چینی انجنئرز کے اوپر حملہ ہوا تھا اس میں بھی کلدم تحریک طالبان پاکستان ہی ملوث تھی تو اس کیس کے اندر بھی کلدم تحریک طالبان پاکستان ہی ملوث ہو سکتی ہے اب کسی گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور اس کی ملٹپل ریزنز ہیں اگر یہ ٹی ٹی پی نے یہ حملہ کیا ہے تو اگر اس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو چین اور افغانستان کے اور افغان طالبان کے تعلقات ہیں وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور دوسرا حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اوپر یہ دباؤ بڑھا رہا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کی خلاف کاروائی کریں اور ٹی ٹی پی نے ایک نئی حکمت عملی کے تحت جب بھی وہ کوئی دہشتگردی کی کاروائی کرتے ہیں تو اس کی اب ذمہ داری وہ نہیں لیتے کیونکہ اگر وہ اس کی ذمہ داری لیں گے تو پھر پاکستان کا دباؤ آئے گا افغان طالبان کے اوپر اور افغان طالبان کے اوپر اگر دباؤ آئے گا تو پھر ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے اب پاکستان نے براہراست ابھی تک تو یہ الزام آئید نہیں کیا لیکن انڈیریکلی جو اعلیٰ سطحی اجلاس بھی بزریعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہوا اگلے ہی روز جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا بشاہ میں تو اس میں بھی انہوں نے انڈیریکلی اشارہ کیا تو ورڈز جو دہشتگردی کے ٹھکانے ہیں افغانستان کے اندر پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ زیادہ کینڈیٹلی انہوں نے اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں جو حالیہ دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں اس کا جو مرکز ہے وہ افغانستان ہے اب اگر کیونکہ جو چین کے تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ان کی فوج کے لوگ ایک ٹیم جو ہے وہ پاکستان الڈی پہنچ گئی ہے اور پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور خدشہ یہ ہے کہ اگر اس تحقیقات کے دوران یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے اس حملے میں تو اس سے پھر چین اور افغان طالبان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے یا پھر چین پاکستان کی طرح افغان طالبان کے اوپر دباؤ بڑھا سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں جو دشتگردی کے ٹھکانے ہیں ان کا کچھ کریں اب اس موف کو پری ایمٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ تو پاکستان ایک تاثر دے رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین شاید استعمال ہوئی ہے ان حملوں کے اندر تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے افغان طالبان کی طرف سے ایک انٹریسٹنگ ریسپونس آیا ہے اور وہ ریسپونس ایک ویڈیو کی شکل میں ہے اور وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پلے بھی کروں گا اور پھر اس کو انٹرپیٹ بھی کریں گے کہ اس موقع کے اوپر اس ویڈیو کا جاری ہونا وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں پاکستان کو اور دوسری طرف چین کو بھی تو ویڈیو اگر آپ ملاحظہ کریں یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے یہ اس سال جنوری کی ویڈیو ہے اور ویڈیو میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بلال کریمی یہ اس وقت افغان طالبان کی طرف سے جو نامزد کردہ یا پوائنٹ کردہ چین کے اندر سفیر ہیں اور یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب جو بلال کریمی ہیں وہ اپنے ڈپلومیٹک کردنشلز پیش کر رہے تھے چین کے صدر شی جنگ پنگ کو اور ان کے ساتھ کوئی 38 اور جو ایمبیسٹرز تھے باقی دنیا کے باقی ممالکیں انہوں نے بھی اپنے کردنشلز پیش کیے اور بلال کریمی نے بھی اپنے کردنشلز پیش کیے اور اس وقت یہ ایک ہیڈلائن بھی بنی تھی کہ جو چین ہے وہ پہلا ملک بن گیا ہے دنیا میں جس نے باقیدہ طور پر جو فل ٹائم امبیسٹر ہے افغان طالبان کا اس کے جو ڈپلومیٹک کردنشلز ہیں ان کو ایکسپٹ کیا ہے اور یہ بھی ڈیبیٹ ہوتی رہی میں آگے چل کے بات بھی کروں گا کہ کیا چین نے خاموشی کے ساتھ یا باقیدہ طور پر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے اب یہ پہلا موقع ہے اس سے پہلے یہ امیجز یا ویڈیوز چین کی طرف سے سامنے آئیں تھی لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے جو ان کا افیشل ایکس یعنی کہ جو فارملی ٹویٹر ہے وہ سینڈلز سے جو طالبان کے ترجمان ہے حکومت کے زبی اللہ مجاہد انہوں نے یہ ویڈیو جاری کی ہے اور اس ویڈیو جاری کرنے کا کیا مقصد ہے مقصد جو ہے وہ بھی اس موقع کے اوپر اور ایک پرانی ڈیولپمنٹ مقصد اس کا یہ ہے جو میری مختلف مبسرین سے اور جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوئی وہ ایک واضح طور پر پیغام پاکستان کو دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جو حالیہ چھبیس مارچ والا واقعہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں چین اور افغانستان کے درمیان یا افغان طالبان کے درمیان پاکستان کوئی غلط فہمی پیدا کرے گا تو یہ پاکستان کی بھول ہے اور دوسرا وہ یہ بھی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بے شک اس وقت مشکل صورتحال سے دو چار ہیں بٹ آن دی آدھر ہینڈ چین اور جو افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں وہ فروغ پا رہے ہیں تو وہ پیغام بڑا بازے طور پر دے رہے ہیں اس میں یہ بھی میسیج ہے کہ جو چین جو افغانستان ہے یا افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہوئی جو چینی باشنوں کے خلاف جو حملہ ہوا ہے اور یہ بھی اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاموش پیغام ہے کہ جو افغانستان ہے وہ چین کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرتا تو اس موقع کے اوپر یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے اور خاموشی کے ساتھ بہت کچھ نہ کہے بھی بہت کچھ افغان طالبان جہاں پر وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی طرف سے کوشش ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی لیکن اگر پاکستان اور چین کے حکام تحقیقات کے دوران اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر افغان طالبان کے لیے ان تحقیقات کو اور خاص کر کے اگر چین بھی کنونس ہو جائے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے تو پھر اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ چین کے دباؤ یا چین جو بھی ان سے بات کرے تو اس کو کمکلیٹلی وہ اگنور کریں لیکن اس موقع کے اوپر انہوں نے ضرور یہ کوشش کی ہے کہ اس تاثر کو رد کیا جائے اب جب جنوری میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی پریزیڈنٹ شی نے باقاعدہ طور پر افغان طالبان کے جو سفیر ہیں ان کے ڈیپلمیٹک کریجنشلز کو ایکسپٹ کیا تھا تو ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ چین نے آخر یہ کیا سوچ کر کے سٹیپ لیا اور کیا چین کا یہ جو فیصلہ ہے باقاعدہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے چین نے آج تک اس کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے یہی کہا کہ جس طرح باقی ممالک کے لیے ایک پروٹوکول ہے جس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں باقی دنیا کے ساتھ تو سیم وہ افغان طالبان کی حکومت کو بھی اسی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں لیکن انہوں نے فارمل ریکنیشن کا جو ورڈز ہیں ان کا استعمال نہیں کیا لیکن جو سفارتی معاملات کو جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی امبیسٹر کو اس طریقے سے فول ٹائم ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اس حکومت کو یا جو بھی اس ملک کی حکومت ہے اس کو وہ آپ تسلیم کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بھی اس وقت یہ فیصلہ جب چین نے لیا تھا ایک حیران کن فیصلہ تھا کیونکہ عام طور پر وہ افغانستان ہو یا جب باقی معاملاتوں اور ریجن کے تو پاکستان اور چین ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کر کے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں لیکن اس کیس کے اندر جو میری انٹریکشن پاکستانی حکام سے ہوئی تو وہ ان کے لیے حیران کن تھا وہ بھی ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ تھے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے اور سمجھتا تھا کہ اگر چین پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے موقف کی تائید کرے اور مل کر افغان طالبان کے اوپر کسی طرح کا دباؤ ڈالے تو وہ زیادہ سود من ثابت ہو سکتا ہے تو جو ٹائمنگ پریزیڈنشی کے اس سٹیپ کی وہ لگتا ہے کہ پاکستان اس سے خوش نہیں تھا کیونکہ اس سے جو افغان طالبان ہیں ان کو ایک موقع ملا یہ کہنے کا اور جو زبی اللہ مجاہد تھے جب یہ ڈیولپنٹ ہوئی تو انہوں نے کہا بھی کہ چین کو وہ بات سمجھ آگئی ہے جو باقی دنیا کو سمجھ نہیں آگئی مطلب وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ایک ریالٹی ہیں اور اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا تو یہ انٹریسٹنگ اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ تھی اور پاکستان کا یہ خیال تھا کہ چین کا یہ جو فیصلہ تھا وہ ایک جو ریجنل کنسنسز تھا جو بڑے ممالک تھے افغانستان کو لے کر کے یہ کہیں نہ کہیں اس کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں خلابرزی نہ سئی لیکن اس انڈسٹینڈنگ کو چین نے بظاہر توڑا لیکن پاکستان کے اندر بھی اس میں ایک موقف یہ بھی ہے کہ چین کی اگر تعلقات طالبان کی حکومت کے ساتھ بہتر ہوں گے اتنا ان کی لیورج بنے گی تو اگر چین اور پاکستان کے تعلقات بھی ایک سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اس موقع کے اوپر شاید پاکستان کا خیال تھا کہ چین کا یہ جو سٹیپ ہے وہ ال ایڈوائز تھا اور اب جو افغان طالبان ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان اور چین کے تعلقات میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہکپ تو ہے اپیرنٹلی جو یہ حملہ ہوا ہے تو اس میں وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوئی اور سیکنڈلی جو چین اور افغان طالبان کے تعلقات ہیں وہ اس طریقے سے متاثر نہیں ہو سکتے دوسرا جو میں نے رات کے بھی آپ پہ ساتھ ڈیولپمنٹ شیئر کی تھی اور خود جو افغان طالبان حکومت کے ترجمان ہیں زبی اللہ مجاہد انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ رات بھر جو امریکی ڈرونز ہیں وہ افغانستان کی فضاء میں پرواز کرتے رہے ہیں خاص کر کے کندھار اور جو نمروز ان کا صوبہ ہے وہاں پر اور انہوں نے کہا کہ یہ جو افغانستان کی فضائی حدود ہے اس کی خلاف ورزی ہے اب اس کے حوالے سے امریکہ کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ایک جو کہتے ہیں کہ رومر یہ ہے یا سپیکولیشن یہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو افغان طالبان یہ حقیقت بیان نہیں کر رہے بلکہ اس تھریٹ کو ایگزیجریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ چین سے ایڈیفنس جو سسٹم ہے وہ ایکوائر کر سکیں کیونکہ جو افغان طالبان ہے یہ افغانستان ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نہ تو باقیرہ طور پر ائر فورس ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی ائر ڈیفنس ہے کوئی ریڈار سسٹم ہے کہ اگر کوئی بھی ملک اگر ان کی جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو ڈیڈیکٹ کرنے کا بھی اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا بھی افغان طالبان کے پاس اس وقت کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں ہے تو ایک ویو یہ پائے جاتا ہے کہ افغان طالبان یہ امریکی ڈرونز والی بات کر کے شاید چین کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کے مفادات کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتا ہے اور اس آڑ میں وہ چین سے چاہتے ہیں کہ چین ان کی مدد کرے ان کا ایک ائر ڈیفنس سسٹم کھڑا کرنے میں چین کیا واقعی ایسا کرے گا دو کہ جو ان کے تعلقات بے شک بہتر ہوئے ہیں لیکن ای تنک یہ ایک میرے خیال میں جو افغان طالبان ہیں ابھی اس ٹیچ کے اوپر ان کی ایک وشفل تھنکنگ ہوگی کیونکہ افغانستان کو افغان طالبان کو ائر ڈیفنس سسٹم دینا یا ان کے لیے ائر فورس کھڑی کرنا اور اس میں بھی چین اگر مدد کرے تو پاکستان یقینی طور پر اس کو لائٹلی نہیں لے گا کیونکہ اس وقت اگر افغان طالبان کے تعلقات کسی ملک سے کشیدہ ہیں سب سے زیادہ تو وہ پاکستان ہی ہے تو وہ جو بھی دفاعی اس طرح کا سسٹم ہے چین اگر افغان طالبان کو پروائیڈ کرتا ہے تو اس کا استعمال پاکستان کے خلاف ہی ہوگا لیکن یہ تمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپیکولیشنز ہی ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ امریکی ڈرونز بلکل پرواز کر رہے ہوں افغانستان کی جو فضاء ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ نکل گئے تھے امریکی یہاں سے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اس وقت بھی کہا تھا کہ امریکہ کے پاس اب یہ کپیسٹی اور کیپیبلیٹی ہے کہ اوور دا ہورائزن یعنی کہ فضاء کے ذریعے ابھی بھی جو افغانستان ہے اس کو وہ مانیٹر کر سکتے ہیں اور اگر کل ضرورت پڑی کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو ٹیک آؤٹ کرنے کی تو اس کو بھی وہ نشانہ بنا سکتے ہیں اور یہ ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد کابل کے اندر دوہزار بائیس میں ایک ڈرون حملہ بھی کیا تھا امریکہ نے اور اس میں جو القاعدہ کے چیف تھے ایمن الزبائری اس کو اس میں انہوں نے مارا تھا جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ یس جو امریکہ ہے اس کے پاس اوور دی ہورائزن یہ کپیسٹی اور کیپیبلیٹی موجود ہے کہ اگر ان کے فوجی اس وقت گراؤن پر موجود نہیں بھی ہیں تو پھر بھی وہاں پر افغانستان کے اندر اگر اس طرح کی کوئی کاروائی کرنا چاہیں تو وہ کاروائی کر سکتے ہیں تو کیونکہ حالیہ مہینوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ دائش کی ایکٹیوٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو دہشت گرد گروہ ہیں افغانستان کے اندر وہ دوبارہ مضبوط ہو رہے ہیں تو این ممکن ہے کہ جو امریکہ ہے یا ان کے جو ڈرونز ہیں وہاں پر وہ نگرانی کر رہے ہوں وہ سرولنس کر رہے ہوں تاکہ ان کے جو مفادات ہیں کسی بھی طرح سے ان کو ٹھیس نہ پہنچے آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے اگین ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان تمام موضوعات کی حوالے سے بروقت اور مستند اپ ڈیٹس ملتی رہیں فیلال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ